یوکے میرے بات پاکستانی کمیونٹی میں ہائر بریڈ پریشر اور شگر میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر سوہیل ازگر کا دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان بیماریوں کے بارے میں معلومات کا نہ ہونا مسائل کے بڑھنے کی اصل وجہ ہے انہوں نے مزید کیا کہا یہ جان لیتے ہیں جہانگی روان سے جی آج میں بریشل میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ڈاکٹر سوہیل ازگر موجود ہے جن کا تعلق اینرڈیس سے ہے اور آج میں ان سے پاکستانی کمیونٹی میں جو اویرنیس کی کمی کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں جیسے کہ چھوگر ہے ہائی بلیڈ پریشر ہے اور اس کے علاوہ اور سی بیماریاں ہیں جن کی اویرنیس نہ ہونے کی وجہ سے جب یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں تو ان کو پھر پتا چلتا ہے کہ ہمیں یہ بیماری ہو گئی ہے تو اسی حوالے سے میں ڈاکٹر سب سے پوچھوں گا کہ وہ ہماری کمیونٹی کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے جی ڈاکٹر سر اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جو سب سے زیادہ جو کومن کنڈیشنز ہیں جو کہ ہمیں جو ایشین لوگوں کو افیکٹ ہوتی ہیں وہ ہائی بلیڈ پریشر ہے اور ڈائیبٹیز ہے جو کہ شوگر ہے اور اس میں چونکہ یہاں پہ اویرنیس نہیں ہے لوگوں میں اور لوگ جو ہے وہ زیادہ تر اپنی لائف میں اتنے جس بیزی ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف دہار ہی نہیں ہوتا حالانکہ یہاں پہ انہیس ٹریٹمنٹ انویسٹیگیشن جس فری آف چارج ہے اور ہر ایک کو آویلبل ہے اگر کسی کو ہائی بلیڈ پریشر ہے بلیڈ پریشر ہے جو سمٹم ہیں وہ ہیڈک ہے سر میں درد ہے سستی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جس غصہ آنا اور اور ہی وہ جو کامل ہے لیکن اس میں ساری چیزیں جو ہے آپ کے اندر ہیٹ فیل ہونا یہ چیزیں ہیں جو بلیڈ پریشر میں کامل ہی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو موسٹ لوگوں کو بلیڈ پریشر ہوتا ہے اس میں کوئی سمٹم نہیں ہوتی وہ آپ کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے اگر آپ کے ماں باپ میں کسی کو بلیڈ پریشر کی بماری ہے تو میری ایڈوائیس ہے کہ وین یو آر ان تھرٹی یرز آف ایج یا فورٹی یرز آف ایج میں پہنچیں تو اٹلیس سال میں ایک آدم جس دفعہ کسی کو کہیں کہ میرا بلیڈ پریشر جس دیکھ لیں اور دوسری چیز ہے شگر کی ڈائیبیٹیز کی وہ ایسی پرابلم ہے جو فیملی کے اندر دران ہوتی ہے اگر آپ کے ایک پیرنٹس کو یا مدر اور فادر میں سے کسی ایک کو شگر ہے تو بچوں کو تھرٹی تھری پرسن آف چانس ہے کہ ان کو ہوگی شگر اور اگر مدر اور فادر دونوں کو ہے تو آپ کو سکسٹی سکس پرسن چانس یعنی چھاہ سٹھ فیسر چانس ہے کہ آپ کو شگر ہوگی تو اس میں اپنے وزن کا خیار رکھنا ایکسرسائز کرنا اور اس قسم کی چیزوں میں اور بقاعدگی کے ساتھ شگر کو یعنی چیک کرنا یہ فری آف کاسٹ ہے انہیس میں آپ جی پی سے جا کے صرف اتنا کہیں کہ جی میری مدر کو شگر ہے یا میرے مدر فادر دونوں کو شگر ہے ہم نے یہاں پہ بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اگنورس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ اور علاج جس نہیں ہوتا اور ان کی جو ڈائیگنوسیز ہوتی ہیں آکے انڈ سٹیج میں ہوتی ہے ان کو خدا نہ کرے ہارٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے ان کو فالج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ جس لگتا ہے کہ ہارٹ یہ جو ہارٹ کی پرابلم ہے یا فالج کی پرابلم ہے the reason is just blood pressure and similar to that شگر میں لوگوں کی کنڈی جس فیل ہو جاتی ہے اور ان کو یعنی آنکھوں کی پرابلم ہو جاتی ہے ہارٹ کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے اور سٹوک بھی ہو جاتا ہے تو جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ جی شگر انکنٹرول تھی اور میرا خیال ہے کہ دس پندرہ بیس سال شگر انکنٹرول رہے تو پھر یہ سیمٹمز آتی ہیں اور اسی طرح جس blood pressure میں وہ بھی اگر دس پندرہ سال تک انکنٹرول رہے تو پھر اس کے بعد یہ ہارٹ پہ اثر ہونا ہوتا ہے پھر آپ کے دباغ پہ اثر ہونا شروع جاتا ہے تو میری جتنے بھی ہمارے ایشین لوگ جتنے بھی ہیں ان کو یہی ہدایت ہے کہ جب بھی وہ آپ یعنی تھرٹیز اور فورٹیز کی ایج میں آئیں تو اٹلیس ان بماریوں کی طرف ایک لمحے کے لیے سوچیں اور اپنا blood pressure اور سب سے بڑی جس بات ہے کہ یہاں پہ آپ نے آپ کو active رکھنا ہے exercise کے اندر ویٹ کنٹرول جو ہے is the most important thing which we need to have it جی یہ تھے ڈکٹر سویل صاحب اور انہوں نے اپنی رائے سے ہمیں نوازا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت لوں گا جہانگیر آمان دنیا نیوز